اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زاہید قادری اوفیشل آپ کا ہوسٹ محمد زاہید قادری پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے پاکستان کے ایک بہت بڑا علاقہ بہت بڑا ایریا جو ہے وہ سلاب کی زدمے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لاشیں مل رہی ہیں جانور مر رہے ہیں کھیت خدیان تباہ ہو چکے ہیں پانچ لاکھ کے قریب کچھے گھر گر چکے ہیں میرا سوال ہے ان سیاسی بحروپیوں سے کہ جو پانچ سال بعد عوام میں نظر آتے ہیں اور پانچ سال بعد ان کے اندر عوام کی ہمدردی اور تڑپ ان کے دل میں جو وہ جاگتی ہے پانچ سال بعد اور ایک ایک دفتر کھولنے کے دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ ایسے لٹا رہے ہوتے ہیں کیا بس ایک ہوس ہے کیم اینے بن جائیں ہم این پی اے بن جائیں دھئی کے کونڈے ختم ہو جائیں لاہور میں تو جناب وہ ہیلیکوپٹر جا رہا ہوتا ہے پنڈی سے کونڈے لینے باجی بشرا کی نند چترال کے اندر ان کو فوری ریکسیو کیا جاتا ہے جناب ہیلیکوپٹر وہ کدھر گئے ہیلیکوپٹر یار وہ پانچ دوست ایک پتھر پانی کے بیچ میں ایک پتھر یار کئی گھنٹے اس پر کھڑے رہے ہیں مدد مدد پکارتے رہے ہیں اور وہ پانچوں وفات پا گئے ہیں پانی میں ڈوب کے بھائی وہ کدھر ہیں ہیلیکوپٹر وہ لوگ کدھر ہیں جو پانچ سال بعد آتے ہیں دس دس اور پانچ پانچ ہزار دے کے ووٹ خریدتے ہیں الیکشن کمپین دیکھیں تو کروڑوں کی کمپین ہوتی ہے ہلکے میں گھوزے ہو تو کسی جناب دو تین پارٹی ایسی چھائی ہوتی ہیں کہ تیسرے کا نام و نشان نظر نہیں آرہا ہوتا اور ان کو فلکس لگانے کی جگہ نہیں ہوتی کروڑوں روپیا پانی کی طرح بہا دیتے ہیں جناب وہ سیاسی جماعتوں کے جتنے ایم پی ہیں ایم این اے ہیں پورے پاکستان میں جو پانچ پانچ سو ایم این اے کی ٹکٹے دیتے ہیں کروڑوں روپیا خرج کرتے ہیں اور صوبائی سمبلی کی پنجاب میں سینکڑوں نشستے ہوتی ہیں اتنے امیدوار وہ لوگ کھڑے کرتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے ہیں یہ سارے ذرا جو الیکشنوں میں کروڑوں کروڑوں لگاتے ہیں وہ آج جمع کریں نا پیسہ عربوں کے حساب سے بنے گا وہ کتنے ایم اے ہیں پی اے کے ایم اے ہیں وہاں کتنا خرچہ کیا انہوں نے اس غریب عوام پہ ایک ہماری یہ غریب عوام ہے جو ہر بار الیکشن میں ان کی باتوں میں آکے فدو بنے ہوتے ہیں اور آج برا وقت ہے تو وہاں کوئی جھانک نہیں رہا وہ ایک پیپس پالٹی کا ایم اے ہیں وہ پچاس پچاس روپے تقسیم کر رہے جی جا کے کتنی انتہائی افسوس کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے نظر کون آرہے ادھر وہ نظر آرہے جن کے متعلق یہی لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے دین سے دور کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو آج وہی مولوی ہیں جو وہاں پورا کر رہے ہیں یہ آپس کی سیاسی نورہ کشتی میں لگے ہوئے ہیں کہ صوبائی حکومت تیرے ہاتھ میں چلے گی تو قومی میرے ہاتھ میں آگئی تو قومی میرے ہاتھ سے نکل گئی تو صوبائی اس کے ہاتھ میں کیوں آگئی بھائی تم اپنی کشتیوں میں لگے ہوئے ہو اور وہاں وہاں ڈوب رہی ہے وہاں وہاں مر رہی ہے میں نے تو ایسے سے بھی منظر دیکھیں ایم این ای ایم پی اے پورے پانچ سال کبھی نہیں آیا آپ کے علاقوں میں مسجد کے چندے کے لیے پانچ سال میں آتے ہیں جناب آپ کی مسجد کو دو لاکھ روپیا فانڈ ہے ہماری طرف سے خدارہ خدارہ یہ ہاتھ جوڑ کے پیل ہے جو آپ کے اندر ایم این ای ایم پی اے بننے کی حوث ہے اور اس حوث میں آپ غریب عوام کو اس وقت پیسے کی طرح پانی بھا رہے ہوتے ہیں آج قوم ڈوب رہی ہے آج مر رہی ہے آج ان کے جناب دادرسی کریں آج ان کو پیسے دیں آج ان کے اوپر دست شفقت بھی رکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کی ماں ہوتی ہے اور آج یتیم ہو رہی ہے قوم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں جناب جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں تحریک لبائق پاکستان کے سربراہ سعید حسین رزوی صاحب اور دیگر جماعتیں جو ہیں جو وہ کریا کریا چپا چپا جا کر سلاب زدہ علاقوں میں گھوم رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں عوام کی ہم ان کو اب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں بہت دل پریشان ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم و کرم فرمائے اور جن کے گھر بہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر نعمون بدلتا فرمائے یہی بس ہم نے ارز کرنی تھی یہی دکھڑا اپنا پیش کرنا تھا موسیقی موسیقی